نبی بتا مجھے کیوں کہا ہے؟ مجھے کیوں بنایا؟ اے محل تیری قسمی حفاظت میں ہے اور میں جلال کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں آقا جلال کے لیے پیغام؟ اگر تو ہے کون نمہ خرام؟ اپنے بھی ایک پیچا آنا تھی نظارت یہ جلال کے مامو ہے اکتس رشتوں کو پتان کرنے والے شیطان تو یہاں کیوں آیا ہے خون کا رشتہ یاد دلانے مجھے تمہارا اور بلال کا خون چاہیے کیا میرا اور بلال کا خون مگر کیوں کیوں کہ جنہوں نے مرگل صادت تھایا ہے وہی کیا خون سے نیا پرگی صادت پیدا ہوگا اب سمجھا لیکن جبران میں تجھے تیرے ناپاک ارادوں میں کالاپ نہیں ہوگا بانجل تم اپنے مامو کو تو بھول گئے کیا تم اپنے مامو کو بھول گئے ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ اس دلسمی انگوچی میں اپنے مامو کا دیدار کر لو دیکھو دیکھو موسیقی 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 ابھی جنہیں ساریب کو کلپ رکھا ہے نہ ہر جاؤ بھانجے نہ ہر جاؤ اتنی جلدبازی اچھی نہیں ہوتی اگر تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی کوشش کینا تو میں اس اموٹھی کو اپنے ترسم سے کسی ادھیرے پوئے میں پھیک دوں گا اور تمہارے ماباپ اس اموٹھی میں خید رہ کر پیڑیا رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے مگھتری چھوڑ پڑیہ بتا ہمارے ماباپ کے رہائی کی جاتے مچاتا مجھے تمہارے بھلال کے پھون کے چند قطرے کہیے بس پھون دے دو میں تمہارے ماں اور باپ کو اس انگوٹھی کی خیم سے آزاد کر دوں گا ایک جھوٹے مکار کی زبان پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے مجھ پر اعتبار کرنا تمہاری مجبوری ہے جلال تمہارے ماں باپ میری پھٹھی میں آئے مجھے معلوم ہے جلال تم اپنے ماں کو اعتبار نہیں کر سکتے کم سے کم میری زبان کا تو اعتبار کرو مجھے سعادت نہیں ہے میرے آقا کو تمہارے اور بلال کے خون کا نظرہ نہ مل جائے تو میرے آقا یقینت تمہارے ماں باپ کو کلیس میں اکوٹی کی قید سے آزاد کر دیں گے میں اپنے آقا کے طرف سے تم سے وعدہ کرتا ہوں ڈلال اے تلشمی توتے تو نے اپنے آقا کے لیے بچپن میں بھی ہم دونوں بھائیوں سے دھوکت کیا مرگ سعادت کا راج مالک کیا تھا ہے نا ہاں پکر اس میں میں میرے وعدے کا دخل تھا میں نے آقا سے وعدہ کیا تھا اے مرگ سعادت کا راج مالک کر کے میں بتاؤں گا میں بجبوری تھی وہ آدھا میں رو سکتا ہے ہاں تمہیں یہ خوبی تو ہے کہ تم کوتے ہو کر بھی اپنے آقا سے اتنے برسوں سے وفاداری کرتے آ رہے ہیں اس لیے میں تمہارے وعدے کا ایک بار کرتا یعنی آپ اور ملال خون دینے کے لیے راضی ہیں ہم میں کسی کا خون نہیں دیکھ سکتی اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں سنو منجبین ریاست اور دولت پر ساتھ بلاو بھی ہی بھی جی اچھا موسیقی کیا کہنا چاہتی ہے ساتھ کے موسیقی آپ موسیقی موسیقی تس جولہ کسی موسیقی 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 بگر وہ یہاں کیوں اور کیسے آئے گا ملکہ اشباب کیوں آیا ہوگا ہی تو بندی نہیں جانتی البتہ کیسے آیا ہوگا اس کا دومان میں لگا سکتی ہوں جبران ایک جادوگر ہے اور جادوگروں کو کوڑی کاف کی کشش یا کھیچ لاتی ہے ہو سکتا ہے اپنے جادو کے زور پر کہیں اپنی کمیمی گرز میں آیا ہو اگر میرا شکار خود چل کر میرے پاس آیا ہے تو میں اسے کوہک ساک سے زندہ واپس نہیں جانے بنگی خون پی جاؤں گی اس کا جلال کا خون تو مجھے مل گیا اب تمہارا خون مجھے چاہیے ملال پہلے بلال کو مکمل انسان تو بنا دی دیا میرے آقا ہاں میرے تو دے آدھے پتھر کے بنے بلال کا خون بیسے بھی میرے لئے بیکار ہے میں اسے پہلے چنے گلپام کی تلسمی اگوٹھی کے تلسم سے پہلے جیسا بنا دیتا ہوں اے چنے گلپام کی تلسمی اگوٹھی تو نے ہی اپنے تلسم سے ملال کو آدھا پتھر کا بنا دیا اور اب تو ہی اپنے تلسم سے ملال کو پہلے جیسا بنا دے پہلے جیسا بنا دے یہ میرا حکم ہے تلسمی اگوٹھی ملال کو پہلے جیسا بنا دے جو حکم میرے آقاں بجیسا بہ Brooke بجیسے بھائی بجیسا بان بجائم 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 بہت بہت مبارک ہو آقا بہت بہت مبارک ہو آقا دیکھا میرے توتے اس دلشتی ینگوٹھی کا کمال آقا بتا نہیں ینگوٹھی اب اور کیا ینگو کھلانے والی ہے نہیں وہی کھڑے رہو بھانجے پہلے مجھے اپنا کام تو پورا کر لینے دو تمہارا خون کو لے لو اب تو میں تمہیں خود بھی اپنا خون نکل کر دوں گا اتنا چاہو گی دوں گا لاوو ششیر خنجر مجھے دوں یہ لو دو لو ہم نے تمہارے بات مان نہیں جیدران خون تمہیں مل گیا اب تم اپنا وعدہ پورا کرو ہاں جیدران برگ سعادت کے نظر آنے کے لیے تمہیں ہمارا خون چاہیئے تھا نا خون تو ہم نے تمہیں دے دیا اب تم ہمارے ماں باپ کو اپنی پلیس میں انگوٹھی کی غیب سے آزاد کر دوں گا نہیں نہیں بھانجے نہیں ایک بار دھوکہ کھا چکا ہو مصیبتیں اٹھا چکا ہو کس بار کوئی غلطی نہیں کروں گا جبرا تمہارا خون لینے کے بار تمہارا خون کو آزاد کر دے گا میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا آپ کی طرف سے میں نے وعدہ کیا تھا آقا جلان اور بینار کے ماباپ کو دلیس پہ کیل سے آزاد کر دیجئے ورنہ یہ لوگ آپ کی طرف کجھے بھی جھوٹا اور مقام سمجھے گے میرے آقا دوتوں کی زباد کا کوئی اعتباد نہیں کرے گا آقا برگ سعادت حاصل کیے بلا بھائی انہیں آزاد نہیں کر سکتا آقاین سامری کا نام لے کر برگ سعادت حاصل کر لی گے اور ان بے گناہ کو چھوڑ دے گیا آقا ٹھیک ہے پرندے اگر دو کہتا ہے تو یہیں اسی چگر برگ سعادت کا عمل چنو کرتا ہو کیوں بھانجو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم تو صرف اپنے ماں باپ کی رہائی چاہتے ہیں کی هو好 باپ چین нуть پرند پرندہ میں سکتا ہے کیا توہب دوتё میں سکتا ہے ڈی 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 ڈی���覺得 نے دیو ہے جی دیویا کیا توہب دیویا جی دیویا بھانی ڈی 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 Ren ملتا ہے آپ ملتا ہے سامری تیرا یہ پندل جبران تیا مرگی سانت حاصل کرنے جا رہا ہے مجھے کامیابی عطا کر مجھے کامیابی عطا کر آنکھا سامری مجھے کامیابی عطا کرنے جا رہا ہے مجھے کامیابی عطا کرنے جنہوں کے خون کا نظرانہ پیش کرتا ہوں جو تمہیں حلال کر کے کھا گئے تھے میرا نظرانہ قبول کر اپنے دلست سے در سے زندہ ہو اپنے ہی انہوں کی راکھ سے مرکاتا ہوا نکل میرا نظرانہ قبول کر میرا نظرانہ قبول کر مرگ سعادت 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 میرے پرندے، میرے پرندے، اس خطرناک سفر میں، تو نے بھی قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے بھائی دیاست، ہماری کھولی ہوئی دلسلی طاقت ہمیں راپس مل گئی ہے تھا بھائی دولار، تھا کیا؟ انہاری دلسلی طاقت راپس آگی؟ سبحان اللہ تمہاری کھولی ہوئی دلسلی طاقت راپس آگئی، اگر کیسے؟ ہم مرگ سعادت کے جن ہے چکران مرگ سعادت زندہ ہو گیا ہے اور ہمیں بھی ہماری دلسلی طاقت کو بھائی مل گئی ہے یہ کوئی چادگر، تو نہیں جانتا یہ مرگ سعادت کے نئی زندگی، میری بات ہے بات اب ہم تجھے دلسلی طاقت راپس مل گئی ہے اب مزا آئے گا چکران اب ہم تجھے مزا جکھائیں گے اس سے پہلے یہ تمہارا داو چل جائے میں تم سب کو پتھر بنا دوں گا ایمیر پر 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 ایمی موسیقی 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 موسیقی